بسم اللہ الرحمن الرحیم روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس آیت کے زمن میں بہت ساری جہاز سے ہم بحث کر چکے ہیں ابھی ہماری بحث جاری و ساری ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے اور امام کے ظہور سے پہلے جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ دجال کا خروج کب ہوگا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے خاص صحابی ساسہ بن سوحان کے سوال پہ آپ ان کو جواب دے رہے ہیں اور یہ کتاب کمال الدین میں یہ روایت موجود ہے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حالات کیا ہوں گے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت حالات یہ ہوں گے وَتَشَبَّهَ النِّسَا وَبِرْرِجَال کہ عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گے اور پھر فرمایا وَرْرِجَالُ بِالنِّسَا اور مرد عورتوں جیسے لگیں گے دیکھیں اس دنیا میں کیا حالات ہیں کہ مردوں نے آپ کو عورتوں جیسا بنایا ہوا ہے اور عورتیں آپ نے آپ کو مردوں جیسا بنا کے پھر رہی ہیں تو یہ حالات ہوں گے اس زمانے کے وَشَهِدَشَاهِدُ مِنْ غَيْرِيَنْ يُسْتَشَدَا اور حالا کہ قاضی کسی سے گواہی نہیں لے گا لیکن گواہی دینے والا آ کے گواہی دے گا جھوٹھی گواہی کی بات بھی ہوئی آپ بھی آج بھی عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ جن کو ہم عدالتیں کہتے ہیں اس میں جھوٹھے گواہ پیسے لے کے جھوٹھی گواہی دینے کے لیے خود موجود ہوتے ہیں اور دنیاوی لالچ میں حالکہ جھوٹھی گواہی دینے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد جہاں اور ایک ایسا شخص بھی گواہی دے گا کہ جو گواہی حق پہ نہیں ہوگی تاکہ جو ہے نا امور اس کے ہاتھ میں آ جائیں جیسے عام طور پہ سیاست میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو پچھڑنے کے لیے جھوٹھی گواہیاں دی جاتی ہیں اور تاکہ حکومت کے امور اس کے ہاتھ میں آ جائیں اور دوسرے خلاف غلط فیصلے کروا جائیں وَتَفَقْقُّ لِغَيْرِ الدِّينِ حَالَات یہ ہو جائیں گے کہ لوگ دین کے علاوہ چیزوں کے بارے میں تو سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں گے اور فرمایا وَآَسُرُ عَمَلِ الدُّنِيَا عَلَى عَمَلِ الْآخِرَةِ تو لوگ آخرت کے عمل کو پسے پشٹ ڈال دیں گے اور دنیا کے لیے عامال کو خوب انجام دیں گے وَاللَّبِ سُجُلُودَ الزَّانَ عَلَى قُلُوبِ الزَّابِ تو کہتا ہے بھیڑیوں کے اوپر بھیڑ کی خال پہنا دی جائے گی یعنی اندر سے انسان کی صفت بھیڑیوں جیسی ہوگی لیکن ظاہری طور پہ وہ بڑا شریف اور بھیڑ کی طرح بڑا نرم اور بڑا فائدہ دینے والا لگے گا لیکن اندر اس کی حقیقت بھیڑی جیسی ہوگی جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اوپر سے بہت اچھے ہیں اور اندر سے وہ معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تنظیم میں ہیں اس طرح کچھ ادارے ہیں کچھ شیاسی لوگ ہیں پارٹی ہیں بہت سارے جنبے ہیں معاشرے میں آپ دیکھتے چلے جائیں پوری دنیا کے حالات کیا ہیں پھر فرمائے وَقُلُوبُهُمْ أَنْتَنْ مِنَ الْجِیفُ ایسے لوگ ان کے دل جو ہیں وہ مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہے یعنی ان کے دلوں میں نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی نیکی کی خواہش ہے نہ طہارت روح ہے تمام گناہ جو دل کے ذریعے سے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں غیبت ہے تقبر ہے حسد ہے بغض ہے دکھاوا ہے شرک ہے منافقت ہے حب دنیا ہے آخرت کا خوف نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے تو یہ سارے گناہ ان کے اندر ہوں گے وَأَمَرُّ مِنَ السَّبْرُ فَإِنْدَ ذَلِقَ الْوَا سُمَّ الْعَجَلْ عَجَلْ خَيْرُ الْمَسَاقِنْ يَوْمَ اِذِنِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ تو امام علیہ السلام نے اس مقام پہ ساسا کو یہ جواب دیا پھر فرمایا اسبغ ابن نباتہ جو ہے اٹھے اسی مجلس میں مولا علیہ سوال کیا مند دجال یہ تو ساسا کا سوال تھا کہ دجال کا خروج کب ہوگا امام نے جواب دیا اور پھر اسبغ ابن نباتہ نے دوسرا سوال کیا کہ دجال ہے کون تھوڑا اس کا بھی تعرف کروا دیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا دجال جو ہے فَشَقِي مَنْ صَدَّقُ وَسَعِيد مَنْ قَضَبُ دجال کی جو تصدیق کرے گا وہ بدبخت ہے اور جو دجال کو جھٹلائے گا وہ خوشبخت ہے پھر فرمایا يَخْرُجُ مِنْ بَلْدَتٍ يُقَالْ لَحَ اسْفَحَان تو یہ ایک شہر ہے اسفحان وہاں سے یہ دجال نکلے گا مِنْ قَرِيَةٍ تَوْرَفُ بِلْ يَهُودِيَةٍ ایک ایسے گاؤں سے جس گاؤں کا نام یہودیہ ہوگا اینہ الیمنہ ممسوعہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہوگی کانہ ہوگا دجال وَلْ اینَ الْأُخْرَ فِي جَبْحَتِي اور دوسری آنکھ اس کی پہشانی میں ہوگی فِيهَ عَلْقَ قَنَّ مَمْزُوجَ بِدْدَامِ اور اس آنکھ میں ایک خون کی طرح لو تھڑا بھی ہوگا تو یہ دجال کی امام نے پہشان بتائیے بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَقْتُوبُنْ قَافِرُنْ اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ قافر ہیں يَكْرَهُ كُلُّ قَاتِبِنْ وَأُمِّي تو وہ جو قافر کا لفظ ہر شخص پڑھ لے گا چاہے وہ انپڑھ بھی ہوگا تو وہ اس قافر کے لفظ کو پڑھ لے گا يَخُوذُ الْبِحَارُ وَتَصْوِيرُ مَعَوَ الشَّمْسِ تو وہ سمندروں میں بھی سفر کرے گا بَيْنَ يَدَيْ جَبَلْ مِنْ دُخَانُ اور اس کے آگے ایک دھوئے کا پہاڑ چلتا ہوگا وَخَالْفُهُ جَبَلْ عَبِيَزْ جَرَلْ نَاسَ اَنَوْتَامُ اس کے پیچھے ایک سفید پاڑ ہوگا لوگ سمجھیں گے کہ یہ کھانا ہے يَخْرُ جُهِنَا يَخْرُ جُفِي قَحَتٍ شَدید تو شدید قَحَت کے درمیان یہ نکلے گا تَحْتَوْ حِمَارَ اَقْمَرْ خُطْوَهُ حِمَارَ ہی مِل خُطْوَةُ حِمَارَ ہی مِل تو اس کے نیچے ایک گدھا ہوگا اور اس گدھا اتنا بڑا ہوگا اس کا ایک قدم ایک میل کے برابر ہوگا ممکن ہے یہ کنایا ہو کہ جیسے آج کے دور میں بڑے بڑے ٹینک ہوتے ہیں بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں تو بحری جہاز یا دوسرے تُتْوَ لَهُ الْعَرْضُ مَنْحَلًا مَنْحَلًا يَا لَا يَمُرُ بِمَانِ إِلَّا غَارَ الْا يَعْمِ الْقِیَامَةِ تو امام علیہ السلام نے اس دجال کے بارے میں بتا دیا اور تو یہ بڑے اونچی آواز سے لوگوں کو بلائے گا لوگ جن بھی سنیں گے انسان بھی شیعاتین سب اس کی آواز کو سنیں گے اور وہ کہے گا میری طرف آؤ تو میں تمہارا رب ہوں یہ دجال کہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کھانا دے گا اور اس کے بعد جو ہے امام فرماتے ہیں وَإِنَّا أَقْصَرَ عَتْبَاهِ يَوْمَائِذِنَ أَوْلَادِ زِلَا کہ اس دجال کے جو اکثر پیروکار ہوں گے اس دن وہ اکثر ان میں سے حرام زادے ہوں گے اور پھر فرمائے يَقْتُلُهُ اللَّوْا عَزَّ وَجَلْ بِالشَّامِ عَلَىٰ أَقْبَةٍ تُعْرَفُ بِالْأَقْبَةِ عَفِيقِ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قتل کروائے گا ایک ایسی جگہ جو شام میں ہے وہاں پہ اس کو قتل کروائے جائے گا اور کہ اس کے ہاتھ پہ اس کے ہاتھ پہ دجال کا قتل ہوگا کہ جس کے پیچھے عیسی ابن مریم نماز پڑھیں گے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو دوسری روایت بتاتی ہیں جن کے پیچھے عیسی علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام مہدی کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا خدا ہمیں امام زمانہ کے انصار میں سے قرار دے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین